اور ایک بار پھر آ گیا کیمرہ واپس ممبئی آج کی چرچہ میں آپ کا سواگت ہے میں ایسا اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ سب سے پہلے جو ولوگ کے اندر جو دکھائی دیا وہ کیمرہ ہی دکھائی دیا ہاتھ میں صرف کیمرہ ہے اس سے پہلے کوئی بات نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی سین نہیں تو یہ کیمرہ ہی ہے جو آپ کو وہاں لے جا رہا ہے کیمرہ ہی ہے جو یہاں لے کر آ رہا ہے اور یہ کیمرہ ہی ہے جو آپ کو جمشید پور لے کر گیا اور یہ کیمرہ ہی ہے جو باقی جگہ لے کر جاتا ہے کیمرہ وہ ٹکٹ ہے جو ان کو پیسے دلاتا ہے ان کے نوٹ چھاپتا ہے ان کو یہاں سے وہاں تک ٹکٹ کی طرح لے کر جاتا ہے اسی کی وجہ سے یہ سارا دیوانہ پن ہے اور یہ ڈراما ہے اور یہ سب چیزیں ہیں یعنی وہ کیمرہ ہی ہے جو سکلپٹ ہے اور جو ادھر سے ادھر ان کو سب چیزوں میں گھومارہ ہے اور اسی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں وہ چاہے بچوں والی حرکتیں ہوں چاہے اب کچھ بھی ہو تو آخر کار یہ کیمرہ ہی ہے جو آپ کو ادھر سے ادھر گھوماتا ہے تو اب یہ کیمرہ ہی آپ کو واپس لے آیا ہے ممبئی وہ بات دوسری کہ کیمرہ ہو یا کیمرہ والے ہوں ان کی گھر پہ آکے عجت جو ہے نا گھر والی ہی ہو جاتی ہے آتے ہی سب سے پہلے تپاک سے مانگی گئی چائے امی چائے بنا دو اور اس کا جواب کیا تھا جواب صرف صرف بڑے آسانی سے تھا چائے نہیں بنائیں گے آپ فل کھا لو تھک گئے ہیں سارا دن کام کر کر کے بھائی جہاں جہاں کام والیاں لگی ہوئی ہیں جو ہاؤس ہیلپ ہیں وہاں پر اگر کام والی ہاؤس ہیلپ نہ آئے تو پھر پوچھئے کہ پوس گھر کا کیا حال ہوتا ہے یہ چیزیں ہاں بتانی کوشش کر رہی ہیں کہ بھئی ہم سے نہ ہو پائے گا ہم تو چائے بنانی سکتے نہ ہم سے کام ہو سکتا ہم تو گئے تھک اب آپ کھاؤ یہ فل کالے والے انگور اور ہاں امرود پھینی جتنے بچے ان کے ولوگ دیکھتے ہیں اگر ان سے پوچھو گے فلو کا راجہ کون تو وہ بتائیں گے امرود دھیرے دھیرے ساتھ ایک نئی ووکل پری یوز ہو جائے گی اس میں ہر چیز جو نا ڈیفائن ہوگی امرود کی طریقے سے یعنی امرود کے اوپر ہی ہوگی ساری کی ساری چیزیں چلیے کچھ اور بات کرتے ہیں دیکھیں بچے جو ہیں یہاں پر ان کے چل رہے ہیں اگزام اور ان اگزاموں کے دن میں لوگوں کو پڑھائی سے فرصت نہیں ہوتی اور وہ اکثر جو اپنا پڑھائی کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی گیسٹ آتا ہے کوئی بھی آتا ہے تو ٹھیک ہے ملتے ہیں لیکن ان کا کہنا یہی رہتا ہے کہ ہماری پڑھائی چل رہی ہے ہمارے پیپر چل رہے ہیں ہمارا یہ چل رہا ہے اور دو منٹ میں پانچ منٹ میں دس منٹ میں بیٹھ کر ادھر چلے جاتے ہیں اس کے بھی اگزام چل رہے ہوں گے لیکن یہاں پر کوئی بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ پڑھائی کی کوئی بات ہو رہی ہے یا پڑھنے کی کوئی بات کر رہا ہے ہاں اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے کیک بنایا جا رہا ہے کیک بھی ایسا کیک جو کی چھوٹا موٹا آسان اور ایزی کیک نہیں ہے تین دن سے وہ کیک بنایا جا رہا ہے جن بچوں کے اگزام چل رہے ہوتے ہیں وہ کیک بناتے ہیں وہ اس طریقے سے اپنا ٹائم جو دوسری چیزوں میں لگاتے ہیں پر یہاں کسی کے چہرے پر کوئی شکن نہیں ہے کہ پڑھائی چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے یہاں تک کہ اس کی ماتجی بھی آگئی ہیں یعنی اممی بھی آگئی ہیں لیکن ان کو بھی ان کو تو بس یہی اچھا لگتا ہے کہ ان کے بچے بس یہاں رہ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں اور ان کو بچوں کو بھی لگتا ہے کہ ساتھ پڑھنے سے کچھ فائدہ تو ہے نہیں جب یہ لوگ بھی نہ پڑھے لکھے ہو کر یعنی کہ چھوٹا مٹا جو بھی کچھ پڑھا ہے اس کے بعد میں بھی اچھے کاسے پیسے کما سکتے ہیں تو ہم بھی کچھ ایسا ہی کر لیں گے کیونکہ بھی یہاں ایک بار کوئی ولاغر بن جائے اور اس کا چل جائے تو اس کے بعد میں تو اس کے کتے بلی اور جو بھی نوکر وغیرہ ہر ایک کسی کا جو چینل ایسے گروہ کر جاتا ہے اور چاہے وہ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو گھر کے ان چھوٹے بچوں کے لیے بھی اگر چینل بنا دوگی نا تو وہ بھی جو ہے رات و رات جو ہے سلور بٹن لے لیتے ہیں اس سے کہتے ہیں وراست اور وہ بھی فریکل فری کی چلیے اب دیکھئے جرہا کیا بنا ہے آج بھئی آلو مٹر بنے ہیں پنیر بنایا شاید وہ پنیر بھی ہے شاید اس میں تو اس کو دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ اس میں تیل نہیں ڈالا جبکہ صاف دکھائی دے رہا اس میں اچھا گزہ تیل تیر رہا ہے مطلب کتنا تیل چاہیے کتنا کھاؤ گے آپ تیل مطلب تیل ہی تیل کھانا ہے تیل گھی تیل گھی یہی چیز کھانے ہیں آپ کو جبکہ آتے ہی ڈراما بھی شروع کر دیا ہے ڈائیٹنگ کا کہ کیک اتنا سا لیا ہے کیونکہ وہ کیوں نہیں لیا کیک کیونکہ اس کو کھانے کے لیے منع ہے کہ اگر وہ یہ سب چیزیں کھائیں گے تو وہ کہہ رہی ہے جو ہم کو بیماریاں لگ گئی ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کھا سکتے کتنا اچھا ہوتا کہ ہم یہ ساری چیزیں کھاتے اور کتنا کھاؤ گے کھا کھا کے تو مطلب کہنا نہیں چاہیے برا لگے گا لیکن بورا ہو گیا سب کچھ اس بورے میں کب تک بھرے چلے جاؤ گے آپ اس کے اوپر پھر ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ ہم دو ڈائٹنگ کر رہے ہیں اور ہاں وہ ٹرینر بھی آئی ہے اور ٹرینر نے اچھے کھا چیز ڈارٹ لگائی ہے کہ یہ کرنا ہے تو کر لو باقی میرے سے نہیں ہو پائے گا مجھے بخشو اور میں تو یہاں آنے آنی چاہتی definitely اس نے کچھ ایسا ہی کچھ کہا ہوگا کیونکہ دیکھیں کون ٹرینر ایسا ہے جو اپنا نام خراب کرنا چاہے گا انہوں نے تو کرنا نہیں ہے وہ آ بھی جاتی ہے تب بھی اس سے پتہ نہیں کتنی باتیں ملانی ہے کیا کرنا ہے جس طریقے سے پہلے کر کے دکھا رہی تھی اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی یوگا ہوگا نہیں ہو رہا صرف اور صرف ناٹک باجی اور یہ سب ہو رہا ٹائم پاس ہو رہا ہے اور صرف کہنے کے لیے یہ سب چل رہا ہے تو اس کو بیچارے کو کیا لگتا ہے تو اس ٹرینر کو تو definitely برا لگے گا ہی لگے گا کہ کچھ ریزلٹ نہیں آ رہے کچھ کوشش نہیں ہو رہی لیکن وہاں تو کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں تو یہاں تو یہ ہے نا کہ خود تو فیل ہوں گے سنم لیکن تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہی پر دیکھ لیجئے شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہیں کیونکہ لائٹنگ وائٹنگ کچھ چاہیے ان کے جو نیا شاپ بن رہا ہے جو نیا وزنس کھول رہا ہے وہاں کے لیے ہیں ایون دن گھر کے لیے بھی چاہیے گھر میں بھی رینویشن یہ سب چل رہا ہے تو وہاں پر بھی بس وہاں بہار گئے ہیں تو ٹھیک کافی کی دکاہ شاپ دکھائی دی تو کافی پینے چل دی ہے تو اس طرح سے تھوڑا نہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سب کرتے چلے جاؤ گے کرتے چلے جاؤ گے خوب کھاؤ خوب پیو اور پھر اس کے بعد میں گرین ٹی پی لو اس کے بعد میں گرم پانی پی لو اس کے بعد میں ٹرینر کے ساتھ میں کچھ تھوڑا بہت گپ شپ کر لو بس ہوگی ڈائیٹنگ اور ہو گیا بس ہیلپ اب اس کے بعد باری آئی سوٹکیس کھلنے کی یعنی کہ جو گفٹ بٹو رہے گئے ہیں وہ سارے گفٹ یہاں پر دکھانے کی پہلے تو سارا ہی سارا سامان لات گئے یہاں لے آئے وہ چاہے کھانے پینے کا ہو چاہے گفٹس ہو چاہے وہ کپڑے ہو جمشید پر والوں نے خوب پیار دیا خوب گفٹ دیا خوب مٹھائی دیا سب کچھ دیا لیکن یہ ٹرک نہیں دیا جس میں یہ بھر کے وہ سب سامان وہاں سے لے آتے کیونکہ کسی کو بانٹنا کسی کو کرنا تو انہوں نے سیکھا نہیں دوسرا کسی کو نہ کہنا نہیں سیکھا دیکھئے اچھے جو سیلیبیٹیز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے گفٹ لینے کو صاف منع کر دیتے ہیں ایون ان آپ کے بھائیہ بھاوی بھی یہ کام کرتے ہیں وہ کلیر کٹ بھول دیتے ہیں کہ آپ پہ ہمارے لئے مطلب یہ آپ یہاں پہ آئے ہیں ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے ہم آپ کو دیکھ کر اور آپ کے پیار کو دیکھ کر بہت خوش ہے لیکن یہ گفٹ جو آپ لے جائے واپس لے جائے یا کسی جرورت مند کو دے دیجئے ہم اس سے ہی بہت خوش ہوئے کہ آپ ہمارے لئے کچھ لے کر آئے ہیں لیکن یہاں تو کچھ کہنا ہی نہیں اور سب کچھ بٹورنا اور سب کچھ انٹی کرنا اور لے کر آنا اور ہاں جو گفٹ دیتے ہیں نا ان کے لئے بھی یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے آپ دیکھ لو کہ آپ کے گفٹوں کا کیا حال ہوتا ہے کس طرح سے گفٹ یہاں تک پہنچے ہیں اور اس کے بعد میں کتنے سارے گفٹ ایسے پڑے ہی رہیں گے پڑے ہی رہیں گے جیسے کہ آپ نے ابھی بھی پچھلے ویلوگ میں دیکھا کہ جارہا کہ ہاں اتنے سارے پرس اتنے سارے پرس پڑے ہوئے ہیں اور وہ سارے سارے ڈال رکھے ہیں یعنی کہ یہ کہیں سے لے کر آتی ہے یعنی کہ کوئی اس کو دیتا ہے اور یہ جو اٹھا کے ان بچوں کو ان سب کو دے دیتی ہے اور وہ پھر ڈم پی آرڈ میں ڈال دی جاتے ہیں یہ ہے گفٹوں کا حال اگر یہ سب چامان کسی جروت مند تک پہنچ جائے تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے بھئی آپ پیار کیجئے اپنے ویلوگر کو سب کچھ کیجئے سب کچھ کیجئے پر یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم اتنی اتنی چیزیں لے کر آئیں گے اتنی چیزیں دے کر آئیں گے یہ کچھ سمجھ سے بھار کی چیزیں پر یہ اس کے پاس میں تمہارے لوگوں سے زیادہ ہے تم لوگوں سے زیادہ ہے آپ اپنی ہارڈ ارن منی میں سے کچھ پیسہ نکال کر اور اس کے لیے یہ سب گفٹ اور یہ سب چیزیں لے کر آ رہے ہیں لیکن آپ سے کئی گناہ زیادہ اور کئی تو ایسے ہوں گے کہ شاید جندگی بھر ایسے اتنا پیسہ نہیں کماتے ہیں کہ جو ایک سال میں یہ کما لیتی ہے تو آپ اس بات کو دیکھئے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بہت بہت گریب جنتہ ہے اور بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے ولوگ دیکھتے ہیں میں مطلب کمیٹی اور ان سب کا نام بلکل نہیں لینا چاہتا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں جن کی پوری کے پوری کمائی اگر شاید جندگی بھر کی کمائی دیکھی جائے تو وہ ان کی ایک سال کی کمائی سے بہت کم ہوگی تو ایسے میں آپ اس طرح سے گفت لے کر آتے ہو اور یہ بے شرموں کی طرح سے وہ گفت اٹھا اٹھا کے رکھ لیتے ہیں ایک بار بھی اگر واپس کریں گے کسی کو منع کریں گے تو کم سے کم نہیں لے کر آئیں گے آپ کو جروت کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی آپ کی حالت کیا ہے آپ مطلب پرابلم میں ہو آپ مفلسی میں ہو آپ کے ہاں کوئی دکت ہے آپ کوئی گریبی ہے آپ کے ہاں کچھ آ نہیں رہا ہے آپ کے ہاں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے آپ کیسے کر کے کسی سے مطلب یہ سب چیزیں لے لیتے ہو مطلب چلیے ان گفتوں میں ہی دیکھئے وہ جو ٹروفی آئی ہے اس کا کیا حال ہو گیا ہے یا آپ کو اگر اس چیز کی تمیج ہوگی کوئی ٹروفی ہے یہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو بہت آدمی بہت سمال سمال کے رکھتا ہے لیکن جس طرح یہ ٹروفی ہے جس طرح سے دیا گیا جس کو دیا گیا اسی حال کو وہ سامنے اللہ نے سامنے دکھا دیا کہ بہت دیکھو یہ یہ چیز ہے اور اتنی ہی اس کی ویلیو ہے مجھے سے کہہ رہے ہیں کس نے توڑا کس نے رکھا یہ اس کے اوپر سامان کس نے رکھا تو پتہ چل گیا نا کس نے رکھا وہ آپ جو جتنی سارے ویورز ہیں نا جو پریے ویورز ہیں بہیا اب سمجھ جائیے کیسے ہیں اور کس نے رکھا اور کیا قدر کری اور کس لائک ہیں یہ ماغ اور سینس تو دیکھو جہاں وہ پنکھا لینے گئی تو کہتے ہیں یہ جو پنکھا لے لو چلو بھی پنکھا لے لو اس سے پہلے پنکھا گاڑی کرائی جاری تھی کتنا چھوٹا کہ پنکھا گاڑی یہ کرا دی جاتی فورچونر اور وہ جو ممبئی میں ادھر سے ادھر گھومتی رہتی پنکھ فورچونر کے نام سے ایٹلیس لوگوں کو کچھ نیا تو دیکھنے کو ملتا کسے وہ جو فپیاں ہیں وہ اپنا پورا فرج نباتی ہیں اور ان کے لئے برابر گفت بھیجتی ہیں ابھی بھی انہوں نے اپنے گاؤں سے گھڑ بھیجا ہے بیر بھیجا ہے بیسن بھیجا ہے دلیا بھیجا ہے اور تھوڑی بہت وہ مٹر پتہ نہیں کس نے بھیج دی یا کہاں سے توڑ تار کے وہ لے کر آئیے تو یہ ساری چیزیں بھیجی ہیں آپ بھی کبھی بھیجتے ہو ہم نے تو کسی ولوگ میں نہیں دیکھا کہ یہاں سے ممبئی سے وہاں پر کچھ جا رہا ہے فپیوں کے لئے جا رہا ہے کپڑے جا رہے ہوں کچھ اور سامان جا رہا ہو کچھ بھی جا رہے ہوں ہاں ڈببہ جرور اپنا اپنے ولوگنگ میں دکھانے کے لئے خاص طور سے وہاں پر ان کے لئے وہیں پہ ہی کچھ سوٹ ووٹ خرید دے گی اور ہی سب دے دے گی دینے کے لئے وہ چیک کرنا چاہتی ہے وہ ہیں یا نہیں جیسے فنی نے پچھلے ولوگ میں کہہ دیا تھا کہ تمہیں کیا چھئی ہے کلر چھئی ہے کریونس چھئی ہے لے لو اور اس کے لئے فوٹو بھیج دینا یا رسید بھی بھیج دینا کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کے پیسے لے لیے جائیں اور وہ صحیح دے گئے خرچ نہ ہو یہ آپ کو بھی ایسی پڑا رہتا ہے دوسرے کے بارے میں اور وہ بھی ایسی کہتی رہتی ہے ہمیشہ لالچ دیکھو ان ساروں کا لالچ دیکھو وہاں سے اتنے بڑے بیگ میں بہت بڑے بیگ میں صرف دو سوٹ ڈال کر وہ جو ہے کھالا وہ وہاں سے چل رہی ہیں کس نے چل رہی ہے کہ یہاں سے کھالی بڑا والا سوٹ کس لے کے جائیں گی اور وہاں سے بھر کر سامان لے کر آئیں گی بھئی کیا ہے آپ لوگوں کا سمجھ بھی نہیں آتا ادھر کا سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر اس کی چوڑی اس کی چوڑی کچھ اپنے اندر کا جمیر اپنے اندر کی عجت کچھ چیز ہے یا نہیں ہے یہ سب چیزیں ایسی چل رہی ہیں کھالا کے لیے کڑے آئے ہیں یعنی کہ کڑے اس کے ہزبینڈ نے پیسہ بھیجایا تو اس کے لیے انہوں نے کڑے لے لیے ہیں اور پھر ایک مارمک کہانی سنانے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح سے ایک ایک کر کے وہاں چھے کڑے جو ہے اس کے بگ گئے اور تب جا کے وہ وہاں پہ ان کا رہنسین ہوا نوکری ہوئی اور وہاں پہ وہ کام کرنا شروع کیا ٹھیک سے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی مسیبتوں میں وہ آدمی یہاں سے وہاں اتنی دور گیا ہے کس کے لیے گیا ہے ان لوگ کے کمانے کے لیے گیا ہے اور پتہ نہیں کتنی مسیبتوں میں وہ آدمی وہاں پہ رہ رہا ہے اور یہاں پہ بچوں کے حالات یہ ہیں کہ انہیں پڑھنے کو نہیں ہیں ان کو صرف گھومنے کو ہے اور جو چھوٹی موٹی جو چیزیں مل جائیں اس کو لڑنے کو اس کو جھپٹنے کو ہے مطلب ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب لوگ ایسے شو کرتے ہیں جیسے یہ بھوکے ننگے ہو ان کو کوئی چیز کہیں سے کوئی ملتی نہ ہو کوئی چیز آ جائے تو یہ میں لے لوں گا وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو یہ میں لے لوں گی یہ سب چلتا رہا تھا وہ چاہے سوٹ ہو چاہے گفٹ ہو چاہے کھانے کی چیز ہو چاہے گفٹ ہیمپور ہو چاہے مٹھائی کیوں نہ ہو پچھلے ویلاغ میں فنی کہہ رہا تھا کہ بھی میں مٹھائی کسی کو نہیں دوں گا اور سکہ جو چاندی کا وہ بیک دوں گا مطلب کیا ہے آپ لوگ اتنی لالچی کیسے ہو ہر چیز آپ کو چاہیے ہر چیز آپ کو چاہیے سب سے چھین لیں سب کو سب کو کسی کو بھی نہ دیں صرف اور صرف آپ کے لئے رہے صرف آپ کے پاس ہی رہنی چاہیے آج کے لئے بہت ہو گیا اب کیا کہوں اتنی ساری باتیں ہیں تو یہ پوڈکاسٹ آپ کو کیسا لگا پلیس بتائیے اور لائک کیجے سبسکرائب کیجے اور شیئر کیجے کچھ رہیے اپنے لوگوں خیال رکھئے شکریہ